بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے اس کو ناز لوشن کا ریویو لے کے آئیوں یہ میں نے پہلے بھی یوز کیا ہے لیکن اس کے ابھی میں دوسری بوٹل لے کے آئی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ میں آپ لوگوں کے سامنے ان بوکس بھی کروں گی اور ساتھ میں اس کا ریویو بھی آپ کو دوں گی یہ جو ہے یہ شیمپو بیس لوشن ہے اور یہ ہیئر فال میں ڈینڈرف وغیرہ کے اشیوز کو ٹریٹ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے اور یہ میرے ہسپن کو ڈاکٹر نے ریکمیند کیا تھا لیکن جب میں نے اس کے بارے میں سرچ کیا تو یہ مجھے پتا چلا کہ یہ ڈینڈرف کے لئے بھی اچھا ہے تو میں نے بھی اس کو یوز کیا اور اس کو یوز کرنے کے بعد مجھے اس کا ریزل کافی اچھا مل ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس کا ریویو جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں بیسیکلی یہ ایک میڈیکیٹڈ شیمپو ہے اور اسے آپ ریگلرلی اس طرح سے یوز نہیں کر سکتے یہ آپ کو ایز ای میڈیسن ہی یوز کر سکتے ہیں آپ نے اس کو ویک میں ایک بار اگر آپ ہیر فال کے لئے یوز کر رہے ہیں تو دو بار اور اگر آپ ڈینڈرف کے لئے یوز کر رہے ہیں تو ایک بار یوز کرنا ہے اور یہ جو ہے وہ پنگ ٹائپ کا اس کا کلر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نورملی جیسے آپ بالد ہوتے ہیں آپ نے اپنے ہیر کو جو ہے وہ ویٹ کر لینا ہے اس کے بعد اسے اپلائے کر دیں اس کے بعد آپ اس کا مساج ہلکے ہاتھ سے اپنے سر میں کریں گے اپنی سکیلپ میں اور اس کے بعد آپ اسے فائیو منٹس کے لئے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد آپ نے اپنا سر واش کر لینا ہے مجھے کافی زیادہ ڈینڈرف کے پیچز بن گئے تھے سکیلپ میں تو اسے یوز کرنے کے بعد مجھے بہت فرق پڑا ہے میں اس کو ویک میں ایک بار اپنے سر میں اپلائے کرتی ہوں اپنی سکیلپ پہ اور میرے ہزبنڈ جو ہے وہ ڈاکٹر نے ان کو یہ ہیر فال کے لیے ریکمینڈ کیا تھا کیونکہ یہ ہیر فال کے اور سکیلپ کے ڈیفرنٹ ایشوز کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس کو ایز ای میڈیکیٹڈ شیمپو یوز کریں اس کو آپ ڈیلی بیسکس پہ بلکل بھی یوز نہ کریں اس سے آپ کے ہیر بہت زیادہ ڈرائے بھی ہو جاتے ہیں میں اس کے ساتھ جو ہے وہ اسے یوز کرنے کے ساتھ یہ ہربل ایسنس کے شیمپو اور کنڈیشنر یوز کر رہی ہوں تو اسے میں بس ویک میں ایک ہی بار اپلائے کرتی ہوں اس کے باقی میرے ہزبن کو جو ہے وہ یہ بائیولن شیمپو ہے جو ڈاکٹر نے اس کے ساتھ دیا وے اس کے ساتھ اس کو یوز کرتے ہیں اور یہ ہیر میک سپری ہے ان کے پاس وہ اس کو یوز کرتے ہیں ان سب چیزوں کو وہ اپنے ہیر فال کو ٹریٹ کرنے کے لئے یوز کر رہے ہیں فیلحال میں اس کوناز لوشن پہ ریویو بنا رہی تھی تو میں نے باقی چیزوں کو سکپ کر دیا ہے لیکن میں ایک کمپلیٹ ریویو بناوں گی ان سب پروڈکٹس پہ کیونکہ یہ کافی ہیلپفل رہیں گے ان لوگوں کے لئے خاص طور پہ ان بھائیوں کے لئے جن کو بہت زیادہ بال پیچس کا ایشو ہو جاتا ہے میرے ہزبن کو بہت زیادہ ایشو ہوا ہے بالنس کا ان کے پیچس بن رہے ہیں تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لئے ڈاکٹر نے انہیں یہ چیزیں جو ہے وہ ریکمینڈ کی ہیں اور ان کو اس سے ریزلٹ بھی کافی اچھا مل رہا ہے تو آئی تھوڑ کہ اس پہ جو ہے وہ ریویو بنانا چاہیے لیکن پھر بھی میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی اس طرح کی پروڈکٹس میڈیکیٹڈ یوز نہ کریں تو وہ بہتر ہے باقی یہ سکسٹی ایمل کی باٹل ہے اور اس کی پرائس جو ہے وہ ٹو سیونٹی فائیو روپیز ہے اور یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزی لی مل جائے گا اور اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ ہمیں تو نہیں ملا لیکن پھر بھی میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی اگر آپ کو اس سے ذرا سے بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اسے لگانا بلکل بند کر دیں تو یہ تھا کوناز لوشن کا ریویو آئی ہوپ یہ آپ لوگوں کے لئے ہیلپ فل رہے گی ویڈیو انشاءاللہ اب ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ